ہمارجم لوگ ٹو وائپ這種 ڈیو میں آپ کا سواقت ہے اつ آض ہم بات کرنے والے راجستان سامانی ادین کی 2000 کی سیریز تھی آج ہم صروعات کرنے سارے راجستان سامانی ادین کی 2000 کی تفضل جس کا یہ پہلا پارٹ мн term Pick application کریں گے جیسے جیسے سیریز نسل لے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہمز کیو سندگیہ بڑھتے جائیں گے چلی آزم ہم فیشت پائٹ میں بات کریں گے راجستان کی پراشین سب عطی ہیں راجستان احتیاج کی سروت پرس نوتری کی چلیے سروعت کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کیو سندگا سرو و پرطم اھلے کی شلہ لے گھنے ملتا ہے پہلا کیو سندگا سرو و پرطم اھلے کی شلہ لے گھنے ملتا ہے کمنٹ کر کے بتائیے اس کا آنسور کیا ہوگا آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کا وقت ہے چلیے جانتے ہیں اس کیوسن کا آنسور راجستان سبت کا سروہ پرطمہ لیک کی شلہ لیک میں ملتا ہے تو یہ اس کا آنسور ہے چیتوڑگڑ شلہ لیک میں راجستان سبت کا سروہ پرطمہ لیک چیتوڑگڑ شلہ لیک میں ملتا ہے اس کا رائٹ آنسور ہے چیتوڑگڑ شلہ لیک چلیے اگلا کیوسن آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کا وقت ہے پھر ہم بتائیں گے آنسور چلیے جانتے ہیں اس کیوشن کا آنسور اس کا آنسور ہے چندر بردائی پتوی راز راستو کی رچیتہ چندر بردائی ہے چندر بردائی نے پتوی راز راستو نام پستک لگی تھی سوری گرنٹ لکھا تھا چلیے اگلا کیوشن دیکھتے ہیں اگلا کیوشن ہے سومدیو سوری کی ان میں سے کونسی رچنا ہے آپ ان کیوشن کے آنسور اس کے ساتھ میں آپ الگ سے پیج پر لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی تیاری کے بارے میں پتا جل جائے آپ کیوشن نمبر لگا گے اس کا ہوپسن ساتھ میں لکھ سکتے ہیں سومدیو سوری کی ان میں سے کونسی رچنا ہے چلی جانتے ہیں اس کا آنسور اس کا آنسور ہے للیت وگرہ راز سومدیو سوری نے للیت وگرہ راز گرنٹ کی رجنا کی تھی چلیے نیکسٹ کیو سندگی اگلا کیو سندگی ساگر مل گوپہ دوارہ جیل میں لکھی گئی پستک کون سی ہے ساگر مل گوپہ دوارہ جیل میں لکھی گئی پستک کون سی ہے پرینٹس یہ سبی کیو سندگی لگ بک سبی ایگزام کے لئے ایمپورٹینڈ ہے چنیندہ کیو سنس کی ہم سیری لے کر آئے ہیں اس میں لکھ بک دوہزار کیو سنس چلیں گے اور یہ پہلا پارٹ ہے اس میں سبی کیو سنا وہ ایمپورٹینڈ کیو سنس چلیے جانتے ہیں اس کا آنسور اس کا آنسور ہے آجادی کے دیوانہ دیوانے ساگر مل گوپہ نے جیل میں پستک لکھی تھی وہ تھی آجادی کے دیوانے سبی کیو سن ایمپورٹینڈ ہے اس لئے یہ ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں اگلا کیو سن بسندگڑ شلالے کہاں استیت ہے بسندگڑ شلالے کہاں استیت ہے چیتہ اوڑگڑ میں ہے اجمیری میں ہے شیروئی میں ہے یا جیپر میں ہے چلیے جانتے ہیں اس کا آنسور اس کا آنسور ہے بسندگڑ شلالے کہاں وہ شیروئی جلے میں استیت ہے شیروئی چلی اگلا کیو سن اگلا کیو سن اینیمان میں شکون سا پوراتاتوک اس تھل لونین ندی کے کناری استیت ہے کون سا پوراتاتوک اس تھل ہا وہ لونین ندی کے کناری استیت ہے بیراٹھ بالا تھل تلوارا نو چلی جانتے ہیں اس کا آنسور اس کا آنسور ہے تلوارا تلوارا پوراتاتو ہے اس تھل ہا وہ لونین ندی کے کناری استیت ہے شلیق حسند کو اگلlong کیسے نا راجستان کی پرچین جنزشاتی بیل جنزشاتی کہ ساماج جیوان پر لکھا س BMW ہے جengo whereby راجستان کی جو پرچین جنزشاتی رکھا competent کو بیل جنزشاتی فراد کی پرچین جنتی ہے تو اس ساماجی świان پر لکھا گیا شلالیہ کون سا ہے بابروں براد کا شحیال پردار ایک شعرگ ری سل کس عملے ق INT시고onder ری جانتیں constit انت اس کا آنچور اس کا آنچور ہےATE شرنگ ریشی کا سیلہ لیک شرنگ ریشی کا سیلہ لیک ہے وہ بیل جن جاتی کے ساماج زیون پر لکھا گیا سیلہ لیک ہے چلیئے نیکسٹ کیوسن اگلا کیوسن ہے کس لیک میں پرمارو کی اتفتی ریشی وششت کے ابو یگیا سے بتائی گئی ہے بتائیے اس کیوسن کا انصور چلیئے جانتی اس کا انصور ہے اس کا انصور ہے کیرادو کا لیک ہے یعنی کیرادو کا لیک میں پرمارو کی اتفتی ریشی وششت کے ابو یگیا سے بتائی گئی ہے چلیئے اگلا کیوسن اگلا کیوسن ہے راجستان میں جو سب سے پرچین سکے پرابت ہوئے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں راجستان میں جو سب سے پرچین سکے پرابت ہوئے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں چلی جان دیان آہت مدرہ کہلاتے ہیں پرینڈز اگر ویڈیو جو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے انڈ ہماری چینل وائی فائی سٹوڈیو سبسکرائب کیجئے ہم سبھی اگزامز کے چنیندہ کیوشن لے کر آئے ہیں جو پیچھلے گت ورسوں کے پیپر میں پوچھے گئے ہیں اس لئے ویڈیو آن تک ضرور دیکھیں اگلا کیوشن ہے کس اسطان کی خدائی سے سونگ گئے ہیں کسان کالین سبیتہ کے اوسیش ملے ہیں نگری بیرات گنیسور جود پورا چلے جانتے ہیں آنسور اس کا آنسور ہے جود پورا جود پورا اسطان کی خدائی میں سونگ گئے ہیں کسان کالین سبیتہ کے اوسیش ملے ہیں چلے اگلا کیوشن دیکھتے ہیں اگلا کیوشن ہے سوری امل میشران دوارہ رچیت ونس باسکرس میں کس راجیے کا اتیاس ورنیت ہے جود پور میوار برتپور بوندی چلے جانتے ہیں آنسور اس کا آنسور ہے بوندی سوری امل میشران دوارہ رچیت ونس باسکر میں بوندی راجیے کا اتیاس ورنیت ہے اگلا کیوشن دیتے ہیں اگلا کیوشن ہے ابھی لکھوں کے ادین کو کہا جاتا ہے میسولیتک میکرویتک نیومیس ٹکس یا اپیگرافی اس کا آنسور ہے اپیگرافی ابھی لکھوں کے ادین کو اپیگرافی کہا جاتا ہے چلی اگلا کیوشن دیکھتے ہیں اگلا کیوشن ہے ویسوہ کا سروہ دکھ پراشین ابھی لکھ ہے ویسوہ کا سروہ دکھ پراشین ابھی لکھ کون صحیح کا آنسور تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کا آنسور اس کا آنسور ہے بھوگوز کوئی ابھیلیک بھوگوز کوئی ابھیلیک ہے وہ سویسو کا سب سے پرچن ابھیلیک ہے ایمپورٹنٹ کیوشن ہے یہ تگلیے اگلا کیوشن لیتے ہیں اگلا کیوشن ہے بھارت سروادی کا بھلیک کہاں سے ملے ہیں بیراٹ سانچی اللاگ من میسور چلیے جانتے ہیں اس کا آنسور ہے میسور میسور سبھارت سروادی کا بھلیک ملے ہیں چلیے اگلا کیوشن جانتے ہیں اگلا سنے سکھوں کے دین کی ساکھا کو کہتے ہیں سسمو گرافی اپی گرافی پکٹو گرافی نمیش میٹک گرافی چلیے جاندے اس کا انسور سکھوں کے دین کو کہتے ہیں نمیش میٹک ہے یہ سائنس کا کیوسن بھی ہے چلیے نیکسٹ کیوسن لیتے ہیں اگلا کیوسن ہے آج سکھوں کو کس نے پنچ مارک سکھے کہا جورج ابراہم گیریرسن ٹیپین لیتھر جیمس فرنچیپ ڈی آر سانی چلیے جاندے ہیں اس کا انسور ہے اس کا انسور ہے جیمس فرنچیپ اگلا کیوسن ہے مانگ کو سرو پرتم کس داتو کا اگنا ہوا تانبا سونا لوہا شیسا چلیے جاندے ہیں اس کا انسور ہے اس کا انسور ہے تانبا مانگ جاتی ہے اس کو سب سے پہلے پہلے تانبا کا گیاں نواتا چلیے اگلا کیوسن ہے اگلا کیوسن ہے راجستان کی کس اسطان سے ویدک و مہابارت کا لین سبیتا کیا اسیس ملی باغور بیرات بھیلوڑا نو چلیے جاندے ہیں اس کا انسور ہے اس کا انسور ہے نو نو سے ویدک و مہابارت کا لین سبیتا کیا اسیس ملی ہے نیسٹ کیوسن ہے راجستان کا سب سے پرچین سلالے کون سا ہے چلیے جاندے ہیں اس کا انسور راجستان کا سب سے پرچین سلالے کھا وہ بڑھلی اجمیر میں شتیت بڑھلی ابھیلیک ہے نیسٹ کیوسن ہے پرچین سلالے کس بیلی میں شتریوں کے آبوسن کا ورنن ملتا ہے ایک لنگ نات پرسستی ناغدہ بلی بیجولیا بلے ہرس تنات کی پاڑی کا بلے چلیے جاندے ہیں انسور ہے اس کا انسور ہے ایک نر اجمیر میں شتریوں کے آبوسن کا ورنن ملتا ہے نیسٹ اور آج کا لاسٹ کیوسن ہے بہو عبا ہے یوں سنوکت پریبار پرتہ کا بیورن کس بیلی میں ملتا ہے چلیے جاندے ہیں اس کا انسور اس کا آنسور ہے ناغدہ بلے گ میں فرینڈز یہ تھی آج گیا ہے ہماری ٹوپ ٹوانٹی کیوشن جو پچھلے کئی سالوں میں سبھی اگزامن پچھے گئے ہیں اس لئے ویڈیو کو بار بار دیکھئے تاکہ آپ کو سبھی کیوشن یاد ہو جائیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو ہماری چینل وائپائی سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار